علیکم ناظرین ناظرین آج کی کہانی ہے پانچ سو سال کی عبادت اور ایک کٹورہ پانے کی ناظرین ہم اللہ کے فضل کے محتاج ہیں اور اللہ کا فضل ہی ہماری نجات کا باعث ہے ناظرین کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی کہانیاں آپ کو ملتی رہیں بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی عابد شخص تھا جس نے اپنی بی بی بچوں کو چھوڑ کر رہبانیت اختیار کر لی اور سمندر میں ایک چٹان پر چھپر بنا کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گیا شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رہبانیت اختیار کرنا جائز نہیں سابقہ عامتوں میں یہ جائز تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے کھانے پینے کے لیے اس چٹان پر یہ انتظام کیا کہ وہاں میٹھے پانی کا ایک چشمہ نکال آیا جس سے اسے تھنڈا پانی ملنے لگا اور وہیں انار کا ایک ذرخت بھی اللہ نے اگا دیا جس سے بڑے بڑے انار اس کو ملنے لگے وہ روزانہ ایک انار کھاتا اور ایک گلاس پانی پی لیتا اور سارا دن اور ساری رات عبادت میں مصروف رہتا اس شخص نے پانچ سو سال کا عرصہ اسی طرح گزار دیا جب اس کا انتقال کا وقت قریب آیا تو اس نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ میری ساری زندگی تیری عبادت میں گزری ہے اب میرا آخری وقت آپ پہنچا ہے میری خواہش ہے کہ جب میری موت آئے تو میں سجدے کی حالت میں ہوں اور میرے بدن کو تا قیامت کے دن اٹھایا جاؤں تو سجدے کی حالت اٹھوں اللہ رب العزت نے یہ دعا قبول کر لی اور سجدے ہی کی حالت میں اس کا انتقال ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج تک اس کا جسم سجدے کی حالت میں موجود ہے اور اس کے گرد اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالی نے گھنے درخت پیدا کر دی ہیں لوگ اس جگہ جاتے ہوئے گھبراتے ہیں اگر لوگوں کی رسائی اس مقام تک ہو جاتی تو وہ مقام بوجہ پارٹ کا مرکز بن جاتا اللہ تعالی نے وہاں بڑے بڑے اور گھنے درخت پیدا کر دی ہیں اور لوگوں کے دلوں میں اس جگہ کی حیبت پیدا کر دی تاکہ لوگ اور شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد بارگاہِ الہی میں جب اس کی پیشی ہوئی تو اللہ تعالی نے اشارت فرمایا میرے بندے میں نے اپنے فضل و کرم سے تجھے بخش دیا اور ملائکہ کو حکم دیا کہ میرے اس بندے کا نام جنت کے عالی مقام میں لکھ دو اس عابد کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں نے پانچ سال تک عبادت کی مردیا اور ساری دنیا سے بے نیاز ہو کر سمندر کی چٹان پر بیٹھ کر عبادت میں مصروف رہا اور آج اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے تجھے اپنے فضل سے بخش دیا تو میری وہ عبادت کہاں گئی کم از کم میرے دل جوئی کے لیے ہی کہہ دیتے کہ تیری نمازوں تیرے روزوں اور تیرے ذکر و فکر کی بدولت تجھے بخش دیا بلکہ اس قدر عبادت و ریاضت کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنے فضل سے تجھے بخش دیا گویا میری ساری عبادت بیکار گئی اللہ رب العزت جو دلوں میں پیدا ہونے والے خیالات کو بھی جانتا ہے اس نے فرشتوں کو حکم دیا کہ بجائے جنت کی طرف لے جانے کہ اسے جہنم کی طرف لے جاؤ لیکن اسے جہنم میں داخل مت کرو بلکہ جہنم سے پانچ سو میل کے فاطلے پر رکھو جہاں پر اس کو جہنم کی آگ کی تپش کی شدت محسوس ہو فرشتوں نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اسے وہاں پہنچا دیا ایک دم جو اسے جہنم کی تپش محسوس ہوئی تو بل بلا اٹھا اور پیاس پیاس بکارنا شروع کر دیا جہاں وجود اسے ایسی پیاس لگی کہ پورا جسم خوشک کانٹا بن گیا اسی اثنا میں ایک ہاتھ نمودار ہوا جس میں تھنڈے پانی کا ایک کٹورہ تھا یہ عابد دوڑا کے اے اللہ کے بندے مجھے پانی پلا پیاس کی شدت نے مجھے بے حال کر دیا ہے وہ ہاتھ پیچھے ہٹ گیا اور آواز آئی کہ یہ پانی تو تجھے مل جائے گا مگر اس کی قیمت ہے عابد نے کہا کیا قیمت ہے جواب ملا پانچ سو سال کی عبادت عابد نے کہا کہ پھر مجھے پانی پلاو میرے پاس پانچ سو سال کی عبادت ہے اور بڑی خالص عبادت ہے اس میں کسی قسم کا نفاق شامل نہیں اور اپنی عبادت دیکھ کر ایک کٹورہ پانی حاصل کر لیا جب پینے کے بعد کچھ جان میں جان آئی تو اللہ رب العزت نے پرشتوں سے کہا اس کو واپس لاؤ پرشتوں نے اسے پھر اللہ کے دربار میں پیش کر دیا اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے بندے اب پانچ سو سال کی عبادت تو تو نے بانی کے ایک کٹورے کے بدلے میں دے دی لیکن دنیا میں تو پانچ سو سال تک جو چشمے کا تھنڈا پانی پیتا رہا اس کا حساب دے سمندر کی چٹان پر میں نے تیرے لیے انار کا جو درخت لگا دیا تھا اور تو پانچ سو سال تک اس کا پھل کاتا رہا اس کا حساب دے تو نے دنیا میں میری پیدا گردہ ہوا کے جتنے سانس لیے ان کا حساب دے ان کے بدلے میں تیرے پاس کتنی عبادت ہے ہم نے تجھے صحت دی دیکھنے کو آنکھیں دی سننے کو کان دی بولنے کو زبان دی اس کے علاوہ انگند نعمتیں میں نے تجھے عطا کی ان تمام نعمتوں کے بدلے میں کتنی نمازیں کتنے روزیں کتنے نوافر لے کر آیا ہے تو نے پانچ سو سال تک اگر عبادت کی ہے تو اس عبادت کے لیے میں نے ہی تجھے طاقت و حمد عطا کی تھی اس طاقت کے بدلے میں کتنی عبادت تیرے پاس ہے تجھے عبادت کرنے کی طاقت ہم نے دی ارادہ ہم نے دیا توفیق ہم نے دی دانہ پانی ہم نے دیا پھر بھی تجھے یہ دعویٰ ہے کہ میں نے بہت کچھ کیا اور آج اس کا بدلہ چاہتا ہے ارے تُو نے جو کچھ کیا وہ تو سب ہماری مہربانی سے کیا بتا تُو نے اپنی طرف سے کیا کیا اگر کچھ ہے تو پیش کر یہ سن کر عابد لرز گیا اور بارگاہِ الہی میں عرض کیا یا اللہ بے شک نجات آپ کے فضل سے ہوتی ہے کسی کے عمل سے نہیں ہوتی عمل کی تو یہ قدر و قیمت ہے پانسو سال کی عبادت کرے اور اسے ایک کٹورہ پانے ہی ملے اس واقعے میں یہ نصیحت پوشیدہ ہے کہ انسان کو اپنی عبادت اور ریاضت پر مغرور نہیں ہونا چاہیے اگر انسان کسی قدر عبادت کر لیتا ہے تو اسے اپنا کمال نہ سمجھے بلکہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سمجھے کہ اس نے اسے اپنے دربار میں آنے کی توفیق عطا کی ہے آپ نے دیکھا کہ پانسو سال کی عبادت دھری کی دھری رہ گئی انہیں اجاد کا ذریعہ اللہ کا فضل قرار پایا اللہ کے فضل کی علامت انسان کا نیک عمل ہے یہ نیک عمال اس حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں کہ اس شخص پر اللہ کا کتنا فضل ہے ورنہ اسے ہماری عبادت کی ضرورت نہیں اسے ہماری عبادت کی ضرورت نہیں عبادت ہم اپنی بہتری کے لیے کرتے ہیں بے شک اللہ بے نیاز ہے نادلین اگر آپ کو ہماری کہانے پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے